بری Dear Lord اور پرمیشر کا دانے واد ہو اس سمی کے لئے کہ خداون نے ایک بار پھر ہم کو یہ حسن دیا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کریں اس کے وچن پر بانند کر سکیں اور mendانے واد دیتے ہیں پرمیشر آپ کا کہ آپ نے ہمraction ہے تک سمال کے رکھا ہے اور دانے واد دیتے ہیں پرمیشر کا کہ اس سمیہ ہم پرغبو کے وچن میں جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جائیں اپنے جیونوں کو آپ کے ہاتھوں میں سومتیں دنواد 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 کے ساتھ پیتا پرمیشہ آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں خدا اور دنواد دیتے ہیں پیارے پربو کہ آپ نے ہم کو اب تک سمالا آپ نے نگرے میں رکھا اور یہ افصال دیا پیارے پربو تیری آتنا کرے تیرے بچند پرماند کرسکے پوری پربو تا آپ کے ہاتھوں میں سوپتے اس کا سنچالن آپ کرنا پربو اور ہماری سائے تک پیتا پرمیشہ کے سموں کی اشجے کے نام سے پہتا آتنا کے اقوائی میں اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین پریز بھلوڑ آئیے چلتے ہیں پرمیشہ کی آراد نہ کرتے ہیں پریز بھلوڑ آمین آہو میں کاٹے اجر ہوں رکھنا نہیں چلت جانا عیشو تے ساتھ رہے یہ تو عشوا سے کرنا سنزا کے انتبت وہ تیر ساتھ رہے آہو میں کاٹے اجر ہوں رکھنا نہیں چلت جانا عیشو تے ساتھ رہے یہ تو عشوا سے کرنا سنزا کے انتبت وہ تیر ساتھ رہے تیر ساتھ رہے آہو میں کاٹے ساتھ رہے یا دے دو دو فار وہ نہیں یا کیا ڈوبے گی جس میں ہے عیشو مہار آہو میں کاٹے اگر ہوں رکھنا نہیں چلت جانا عیشو تے ساتھ یہ تو عشوا سے کرنا سنزا کے انتبت وہ تیر ساتھ رہے ہی ساتھ رہے آپ کے خواہ دے کے خدا مند کہ آپ اس جگت کے انت تک ہمارے ساتھ ہیں ہی ساتھ رہے 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 دک سے بھری ہے زندگی مصیبت بھرے راستے ہیں دک سے بھری ہے زندگی مصیبت بھرے راستے ہیں دک دور ہو جائے کے پھرے گر تو عشو تے ساتھ رہے راہوں بتاتے اگر ہو رکنا نہیں چلتے جانا عشو تے ساتھ رہے یہ تو عشوا سے کرنا سنزا کے انتبت زندگی ہی ساتھ رہے کر Blue گرم 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 موسیقی گرمات کا ڈر ستائے تجھے صلیت پر دوار کر گرمات کا ڈر ستائے تجھے صلیت پر دوار کر یشو نے بہت کو جیت کیا ہے اس پر وشوا سکر روہو بتا کے اگر وہ رتنا نہیں جلت جانا یشو ترے ساتھ ہے یہ دور شواس کرنا سنسا کے اندبت وہ کے ساتھ ہے روہو بتا کے اگر وہ رتنا نہیں جلت جانا یشو ترے ساتھ ہے یہ دور شواس کرنا سنسا کے اند تک وہ تیرے ساتھ ہے اللہ 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 ہم آپ کو دلے واعت دیتے ہیں خداون کہ آپ کا واحدہ ہے پتہ کہ آپ اس جگہ کے اند تک ہمارے ساتھ ہیں ٹھنک اللہ اور پراجی جیسا مچن فرماتا ہے کہ تو ادھر درمت تاک تری دشتی صرف اپنے پتہ پر لگیر ہے اور جس میں بھی اس کی اردشتی پائی ہے اس کا مو کبھی بھی کالا نہیں ہونے پایا پریز ڈالورڈ دھنیواد خداوند آپ کے پریم کے لیے آپ کے انگرے کے لیے آپ کی دیا کے لیے آپ کی کرپا کے لیے خدا کی پرو جی آپ صدیب ہم پر اپنی دیا کے نشتی برائے ہوئے ہیں خداوند ہم اتنی گلتی ہیں اتنی پاپ آپ کے سمک کرتے ہیں لیکن خداوند آپ اتنے بھلے ہیں اتنے پیارے ہیں خداوند کہ آپ اپنے بچوں کی ہر گلتیوں کو معاف کرتے ہیں اور بار بار ہمیں یعصر پر افسر دیتے ہیں خداوند کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی یوک کے بنا سکے ہیں تھنکی لورڈ اور خداوند ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اور جب آپ سے پراتھنا کرتے ہیں خداوند کہ ہم سب کے ہر گلتے ہیں خدا پہتر آتما ہائی صحیحہ کرنا آپ کی صحیحہ سے ہم پربو کی باتوں کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اس پر چلنے کے لیے آپ ہم اپنی سامر سے بھریں آئیے ہم بچن میں چلیں گے پیز ڈالورڈ حالیلویہ بریز ڈالورڈ شکرہ دانے بات ہو اس سمجھ کے لیے اس نے یہ احصر دیا کہ میں اپنے پیارے بہتینوں کے ساتھ مل کر کے خدا کے کلام پر بنن کر سکیں اور میں جو ہمارے پیز ڈالورڈ ہے اس میں آن لائن ہے سشتر سنیتا تو وہ آپ کو بہت عشید دے اور پرتیبہ جانسن سسٹر جیمسی کی تو وہ بہت بڑکت دے آپ کو اپنے پناہ میں رکھیں اپنے نگے پانی میں رکھیں اور جب ہم مل کے بچن کی روٹی کو توڑنے جا رہے ہیں تو بھیرے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالیں گے یہ ہونا را جیسو سمجھ چار اور اس کا سولوہ تین ادھیا ہے اس کا سولوہ مد بہت پریچھت آیت ہے اور یہ کیورس ہے بائیبل کی کیورس ہے کیونکہ پرمیشوں نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنے ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی تاکہ جو کوئی اس پر اشواس کرے وہ ناش نہ ہو پریز ڈالورڈ پرانتو انت جیون پائے ہاللویہ اور جہبنسی کی آرتی سسٹر اور جو بچن ہم نے آج اپنی اور آپ کی نصیت کے لئے لیا ہے وہ بچن ہے جہبنہ تین سوڑا اور ابھی ہم نے گھانا گایا بہت سندر گیت وہ بھی یہی بات بتاتا ہے رہوں میں اگر کاٹے ہوں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس پرمیشن کا پتر یشو مسیح ہے ہاللویہ اور پرمیشن نے جگہ سے ایسا پرم رکھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے میرے اور آپ کے لئے اس پرم کو پہلے سے ہی رکھ رکھا ہے پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ ہاللویہ اور وہ لکھا ہے اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا میرے پریوں میں اور آپ جو ہمارے پاس ایک لوتی چیز ہوتی ہے یا اکھیلی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے کسی کو دینا پسند نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم اس چیز کو کسی کے ساتھ نہ بھاٹے لیکن پرمیشن پتہ نے اپنے ایک لوتے بیٹے ییشو مسیح کو اس لیے دے دیا کہ میں اور آپ جیون پائیں اور بہت عید کا جیون پائیں اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی ہاللویہ آج جو انہیں وشواس کے بھائی بین آج پربوں میں آ رہے ہیں اس میں اس کا عرص یہ ہے کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے گا اس کے پاس پرمیشن کا پتر ہے وہ کبھی ناش نہیں ہوگا اور اس کو انہنت جیون ملے گا پریز دلوڑ جیہ مسیح کی مانے بھائی پریز دلوڑ اور وہ پرمیشن جگت انہنت جیون پائے گا میں اور آپ آج پریشان ہیں تو کیوال انہنت جیون کے لئے پریشان ہیں کہ مجھے اور آپ کو انہنت جیون ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ کبھی ہم نے کیا ہم نے اپنا پورا سور پر پرمیشن کے سممک رکھا ہے پرمیشن تو مجھ سے اور آپ سے پریم کرتا ہے میرے پیو لیکن میں اور آپ کیا اس سے پریم کرتے ہیں اور جس نے بھی پرمیشن پر پرمیشن پر پرمیشن پر پرمیشن کے ؟ پرمیشن نے کیا کرا ہم سے پریم کیا اور ہماری بھلائی کے لیے تاکہ میں اور آپ جیون پا سکیں اور اسی دیتی سے اس نے اپنے بیٹے یشو مسیح کو پرکٹ کیا کہ ہم جب پاپی تھے جب ہم گنے گار تھے تب ہی پرمیشن مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنے جیون کا بلیدان کیا ڈیشو مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اس کلوری کی کروز پر تاکہ ہم جیون پائیں اور بہت آیت کا جیون پائیں میرے بریوں جو پرمیشن سے جو پریم پرمیشن ہم سے رکھتا ہے اس لیتی سے پرکٹ ہوا کہ پرمیشن نے اپنے ایک لہتے بیٹے ڈیشو مسیح کو دے دیا میں ہے پرمیشن ڈرین کو سنجھ ہے مسیح کی پرم بہت آشیز دے میں اور بہت اچھا سواسن آپ کو پردان کریں پرمیشن جو پریم پرمیشن ہم سے رکھتا ہے پرمیشن کا پریم جو ہے وہ ادود پریم ہے وہ کسی لالج کا پریم نہیں ہم منشہ تو تو اب اس میں لالج کرتے ہیں لیکن پرمیشن نے ہم سے جو پریم رکھا ہے جو ہم پر پرکٹ کیا ہے اس نے اپنے ایک لہتے بیٹے لالج کے اپنے ایک لہتے بیٹے یشو مسیح کو اس جگت میں دے دیا ہمیں جیون دینے کے لیے ہمارے پاس جب کوئی اکلوتی چیز ہوتی ہے تو ہم اسے دینا پسند نہیں کرتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسے کسی کے ساتھ شیئر کریں لیکن جب ہم مشواس کرتے ہیں میرے پیو ہلیلیہ ابراہم کو جب پرمیشن نے کہا کی تو میں اپنے ایک لہتے بیٹے کو مجھے دینا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا کیونکہ وہ ہمارے وشوہوں سے کا پتہ وہ جانتے تھے کہ پرمیشن نے اس بیٹے اس بیٹے کو کیا کہا ہے کہا تیرے تیرے جو تیرا جو وائن شہر وہ بالو کے کنکوں کے سمان میں رکھوں گا ہلیلویہ اس سنسار میں پھیلے گا تو ابراہم صاحب کو پورا اشواس دا انہوں نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو دینے کے لئے تیار انہوں نے نہیں پوچھا اپنی پتنی سے کسی اور سے اپنے کسی کو شیئر نہیں کرا کہ اول جو پرمیشن نے کہا اسی کے انسار انہوں نے کیا پرمیشن نے اپنے اکلوتے بیٹر کو جگت میں بھیجا تاکہ ہم جیون پائیں میرے پریوں میں نے اور آپ نے کیا اپنے جیون کو یہ شمسی کو دیا ہے کیا میں نے اور آپ نے اپنے جیون کو خدا کو ارپت کیا ہے کیا میں اور آپ ہنڈد پرسنٹ اس سے محبت کرتے ہیں کیا میں اور آپ اس سے ہنڈد پرسنٹ محبت کرتے ہیں میرے پریوں وہ تو مجھے اور آپ کو اپنا ہنڈد پرسنٹ دیتا ہے لیکن میں نے اور آپ نے کیا اس کو ہنڈر پرسنٹ پریم کیا ہے ہلیلویہ اور میرے پریور یہنہ تین سولہ یہنہ تین پندرہ میں لکھایا ہے کہ تاکہ جو کوئی وشواس کرے تاکہ جو کوئی وشواس کرے اس میں اندھ جیون پائے کس میں یشو مسیح پر وشواس کرے گا تو یشو مسیح کے اندر ہی جیون پائے گا پریمی یشو مسیح نے کیا کہا پرورتان اور جیون میں ہوں پرورتان اور جیون میں ہوں اور جو کوئی وشواس کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی جیے گا ہلیلویہ میرے پریوں میرے عزیزوں خدا واپ کہ بیٹے یشو مسیح نے کیا کہا ہے پرورتان اور جیون میں ہوں پرورتان بھی کون ہے پرورتان بھی کون ہے اور جیون بھی پروی ایشو مسیح ہے اور جو کوئی وشواس کرتا ہے اب کوئی بھی وشواس کا وقتی ہو وہ اگر وشواس کرتا ہے تو وہ مر بھی جائے تو بھی ہمارا تو بھی وہ کیا ہوگا جیویت رہے گا شریف سے تو مرتی ہوگی لیکن آتمک مرتی سے اس کی مرتیو نہیں ہوگی یہاں پر آتمک مرتیو کی بات کی جا رہی ہے پریز دلال کیونکہ یونہ چھے چالیس کہتا ہے یونہ چیستو سمجھار اس کا چھتہ دیا ہے اس کا چالیسوں قرآن کہتا ہے کیونکہ میرے پتا کے چاہیے ہے کس کے پنگوییشو مسیح کہہ رہا ہے میرے پتا کے چاہیے ہے کہ جو کوئی پوتر کو دیکھے اللہ لیا جو کوئی پتر کو دیکھے اور اس پر وشواس کرے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا مسیح دیکھے یا وشواسی لوگ دیکھے یا جو جو پرکویشو منتری کو جانتے ہیں وہ دیکھے سب کے لیے ہے میرے پریوں سب کے لیے ہے کوئی بھی کچھ کہنے کی دروتی کوئی بھی ہو جائیں گی ہلیلویہ میرے پریوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیوں تیس سال چالیس سال پچاس سال کا بیتی وہ مسیح میں ہے لیکن اس کا وشواس پورا نہیں ہے لیکن جو کچھ سمیں پہلے وشواس میں بھائی بہناتے ہیں ان کا وشواس ان لوگوں سے بہت گناہ بہت گناہ ان سے زیادہ ہوتا ہے ہلیلویہ اور وہ اپنے جیون میں جب پرویشو مسیح کو دیکھتے ہیں اس کو پاتے ہیں اور ان کا جیون کے دورہ پتہ لگتا ہے کہ اس ویٹی کے ام ویٹی کے اندر کیا ہے پرویشو مسیح پریز در لڑ بڑی سندھر بات ہے میرے پریوں پرمیشن پھر تنگلے اور آپ کو جو اپنے سشی کو بنایا تھا ہمارا نرمال کیا تھا اس سنسار کو بنایا تھا میرے پریوں اس نے اپنے تیرے اکلوتے بیٹے یشو مسیح کو بھی نہیں رکھا اس نے کس کو دے دیا میرے اور آپ کے لئے رکھ دیا کہ میرے اور آپ کے جیون کے جو گناہ تھے پاپ تھے ان گناہوں کو وہ ہم نے پلے لے اور کیا کرا اس نے اپنے نجپتر کو نہیں رکھا اور اس نے ہم سب کے لئے کس کو دے دیا پروی ایشو مسیح کو دے دیا اور وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ چونک کر دے گا کیوں نہیں جیون دے گا وہ تو ہنڈر پرسنٹ جیون ملے گا میرے پیو بچ نہیں سکتے پرسنٹ جیون ملے گا پرسنٹ جیون ملے گا پرسنٹ جیون ملے گا پرسنٹ جیون ملے گا جو پروی ایشو مسیح کو نہیں مانتے ان کے پاس جیون نہیں ہے وہ جیون کو نہیں دیکھیں گے پرسنٹ ان کا گروہ پرسنٹ ان پر پرمیشن کا گروہ بنا رہتا ہے ہم جاتے لگے ہم نے پرم نہیں کیے پہلے ہم دو اسے پرم کرتے ہیں لیکن پرمیشن نے مجھ سے اور آپ سے پہلے پرم کیا ہے اگر وہ مجھ سے اور آپ سے پرم نہیں کرتا میرے پیو تو مجھے اور آپ کو جیون ملتا ہلیلویا شیطان نے تو منش کے منش کے زمند کو پرمیشن سے توڑ دیا تھا لیکن پرمیشن پیدا نے اپنے بیٹے کی جو مرتی ہوئی پروی ایشو مسیح کے اس کے دورہ ہمارا کیا کرا دیا میل کرا دیا کس سے کرا دیا پرمیشن سے کرا دیا وہ چاہتا تھا کہ مجھے میرا اور آپ کے جیون میں پرمیشن سے میل میل ہو جائے کسی سہیک کی ضرورت نہیں ہے پردہ جب پروی ایشو مسیح قربان ہوا سلیب پر تو پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا یعنی کہ جو رکاوٹ تھی کوئی ہمیں قربانی دینی پڑتی تھی پہلے سمیں میں بلیدان کرنا پڑتا تھا اور کوئی جو 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 پازمان تھے جو مہای ایجاک دیا جگتے ان کو کچھ کرنا پڑتا تھا ہمارے لئے ہم انہیں دیتے تھے میرے پریو بلیدان کے آوشکتہ کھتب ہو گئی جب ہی ایشو مسیح نے اپنا بلیدان میرے اور آپ کے لئے دے دیا ہلیلویہ تاکہ میرے اور آپ کا کیا ہو جائے پرمیشور سے میر ہو جائے اور جب ہمارا میر پرمیشور سے ہو جائے گا تو میرے پریو تو ادھار کیوں نہ ہوگا ادھار تو ہوگا پھر زلوڑ ہلیلویہ اور یہوں نہ دس ادھیائے اور اس کا 28 پت کرتا ہے اور میں انہیں انہمت جیون دیتا ہوں پرمیشور کہتا ہوں میں انہمت جیون دیتا ہوں جو پرمیشور کے پتر بیٹے پر اشواس کرتے ہیں اور وہ کبھی ناش نہیں ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا جب کیا پتلاک کہ شیطان مجھے اور آپ کو چھین نہیں لے گا کیونکہ پرمیشور نے مجھے اور آپ کو کیا دے دیا انہمت جیون دے دیا ہے پریز دلوڑ پہلا تموتیس اس کا ایک ادھیائے اور اس کا پندرہ اور سولہ پت پہلا تموتیس ایک ادھیائے پندرہ سولہ پت کہتا ہے اور یہ بات سچ اور ہر پیکار سے ماننے کے یوگ ہے کہ مسیح یہ شب پاپیوں کو ادھار کرنے کے لئے جگت میں آیا اور جن سے بڑا پاپی جن میں سب سے بڑا پاپی میں ہوں کون کہتا ہے پولوس کہتے ہیں کیا آپ اس بات کو کہتے ہیں پولوس نے کیا سندر بات لگی ہے میرے پیو یہ بات سچ اور ہر پیکار سے ماننے کے یوگ ہے کہ مسیح یہ شب پاپیوں کو ادھار کرنے کے لئے جگت میں آیا اور پولوس کہتے ہیں سب سے بڑا پاپی میں ہوں پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ جی ہاں یہ جیون کی روٹی کو تو ہم توڑتے ہیں آدمی بھوک پٹانے کے لئے پریز ڈالورڈ ہلیلویہ اور جب یہ ہنہ ببتسوان آتا وہ سمیں لوگوں کو ببتسوان دے رہا تھا اور کیا ہوگا جب یہ شب مسیح کو آتے ہو وہ دیکھا کہا دیکھو یہ پرویشور کا میمنا ہے اور جگت کے پاپ اٹھا لے جاتا ہے ہلیلویہ کیا کہا جب یہ ہنہ ببتسوان آتا لوگوں کو بیٹسوان دے رہے تھے اس طرح جب یہ شب مسیح کو آتے ہو وہ دیکھا انہوں نے تو کیا کہا دیکھو یہ پرویشور کا میمنا ہے اور جگت کے پاپ اٹھا لیاتا ہے پریز ڈالورڈ پرویشور نے کیا کرا مسیح میں ہو کر ہمارا کیا کرا دیا ہے اپنے ساتھ میل ملاب کرا دیا اس دنیا کا آج جو ہم پرویشور کے وچن پر منند کر رہے ہیں پرویشور اپنا پرویشور کے وچن کو شیر کر رہے ہیں یہ پرویشور نے پرویشور مسیح کے ماندیم سے ہمارا میل ملاب کرایا پریز ڈالورڈ وہ چاہتا تو میرے اور آپ کے کو کو دوش لگا سکتا تھا لیکن اس نے ہمارے پر دوش نہیں لگایا اپنے بیٹے یشور مسیح پر سارے دوشوں کو دے دیا ہلیلویہ اور ہمیں کیا سوپا ہے میل ملاب کا وچن سوپا ہے میرے پریوں پرویشور کا ماندو ہمیں کیا سوپا ہے میل ملاب کا وچن ہمیں سوپا ہے ہم تو ایک دوسرے پر دوش لگا دیتے ہیں لیکن پرویشور مسیح کبھی بھی ہم پر دوش نہیں لگاتا وہ اس اس طریقے بارے میں جاتے ہیں جاندے ہیں جو بہتوچار میں پکڑی گئی تھی اور پرویشور مسیح نے کہا جس نے کوئی پاپ نہ کیا وہ پہلا پتھار اٹھائے اور جتنے نوکتیں وہاں سے چلے گئے اس نے کہا جب انہوں نے تم پر دوش نہیں لگا تو میں بھی تجھے دوش نہیں لگا میں تجھے پر دوش نہیں لگا تھا اور چلا وہاں سے چلی گئی پریز دو لڑ ہلیلویہ بڑی خوبصورت بات ہے ہمارا پرویش مسیح آپ ہی ہمارا پتہ پرمیشن جس نے ہم سے مل رکھا اور انگرہ سے انند شانتی اور تماشا دیئے جہاں اس کی جو شانتی ہے اس کا جو حنند ہے جب پرویش مسیح میرے اور آپ کے جیون میں رہتا ہے تو ایک اکتہ شانتی اور آنند رہتا ہے پریز دو پتی کی کتاب اس کا بائیس ہتھی آئے اور بارو پت کہتا ہے اس نے کہا اس نے پرمیشن نے کہا اس لڑکے پر ہاتھ مت بڑھا واری ہوئی سرک سے کہ اپنے نام کو مرڈر ملا پرمیشن کیوروڈ سے اپنے بیٹے کو موری پروت پر لے جا اور وہاں جا کے اس کو بالدان کر میں تیرے بیٹے کو چاہتا ہوں اپنے ریبیور کتنی خوبصورت بات کی ہے اس پتی کی پستک بائیس ہندی آئے اس کے بارہ پت میں اس اپنے جیوے میں پرتم ستان دی آئے منشے اپنے پریوار اپنے بچے اپنے لوگوں کو اپنی نوکری کو اپنے کام کو پہلا ستان دی پرمیشن کو سیکنڈ نہیں کر دیا اس نے کہ اس سے میں جان گیا ہوں کہ تو پرمیشن کا بھے مانتا پریز دل اللہ میرے پریو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے پرمیشن کا بھے ماننا ہے اس کے انصار چلنا ہے جیسا پرمیشن چاہتے اس کے پرتم ستان مجھے اور آپ کو کس کو دینا پرمیشن کو دینا پریز دل اللہ آئیے پرات دنوات 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 کے ساتھ پرمیشن پرداب کے چڑڑوں میں آتے پرمیشن آپ کی سنگتی آپ کی پریم دیا کرنا دنوات دیتے پرمیشن پریمشن 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 ہمارے بھائی ہماری بہن سمیہ آن لائن خدا ہمارے کو تیرے ہاتھ وں میں دیتے ہیں بہن سندھیا کے لیے اور ان کی رکھیں ہر ریک جتنے لوگ ہیں سب کو پریمشن کرے اپنے آن آن آت رکھیں اور جتنے لوگ آف رائن اس کو بار بار دیکھتے ہیں پریمشن سب کو آشیش اور مرکت دینا اپنے آن آن خدا ہر آپ نے ہمیں استعمال کی اس کے لیے دھنی بات دیتے پریمشن پریمشن دانواد ہو اور بریتا سسٹر جہمسی کی پریمشن دے بہت اور کل ساتھ سے آٹھ سسٹر ریتا شرمہ جو کہ پریمشن کو لے کے آئیں گی ہماری یہ بڑی بہن ہے اور ہماری دوسری بڑی بہن سسٹر رینو کا سیلیل جی جو دلی سے ہیں اور وہ آٹھ سے نو پریمشن کو لے کے آئیں گی تو آپ پریمشن کے لیے ضرور پراتھرہ گئی کیونکہ آپ کی پراتھرہ ہوگی ہمیں بہت شکتہ ہے میرے پریوں اور رات کو دس سے سانی دست بجی پریمشن کی روٹی کو پھر توڑیں گے ملکے اور آند اٹھائیں گے ہلیلویہ جیویسی کی روہ شید پیز دو روڈ